اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے فٹ ہوں گے آج میں صبح صبح اس لیے اٹھی بھی ہوں کیونکہ میں نے یونیورسی جانا تھا آج کافی دنوں بعد اور آج جانا زوری بھی تھا کیونکہ آج ہم نے کچھ زوری زوری کام کرنے تھا یونیورسی میں آج کل اتنی عجیب روٹین ہوئی بھی ہے کچھ سمجھ نہیں آری بندہ کیا کرے مجھے تو کچھ کرنے ہوئی نہیں رہا میں اس لیے ولوگز بھی بہت کم پوسٹ کرتی ہوں اچھا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا پچھلی ویڈیو میں کہ ہمارا یونیورسی میں ایونٹ ہونے والا یہ وہ میگا ایونٹ فلانا فلانا ٹھیک ہے تو اس کی ریجسٹریشن پاسز لینے کے لیے ہم لوگ آگئے تھے آج ہم نے کہا ہم کیوں پیچھے رہ جائیں خیر ہم نے پاسز وغیرہ لے لی اور ایک بندے کو وہ لوگ چارج کر رہے تھے ٹو تھاؤزن ٹھیک ہے اور ہم تین بندوں نے ریجسٹریشن کروای تھی اور بدلے میں ہمیں یہ چپ چپیٹ آفیس میں ملی تھی وہ بھی صرف ایک اب میں بتاتی ہوں کہ ہم تین بندوں نے ریجسٹریشن کیوں کروای یہ چوتھی بندی نے کیوں نہیں کروای یہ جا رہی تھی میڈم کراچی اور یہ کٹی ہم سے ایسے ہو رہے ہیں ہم اسے زبردستی بھیج رہے ہیں کہ جاؤ جاؤ تم لیکن یہ کہ اس نے یہاں نہیں سکتی تھی اس وجہ سے یہ پاس وغیرہ نہیں لیا ٹھیک ہے انیورسٹی سے گھر آنے کے بعد مجھے جانا تھا بزار وہ اس لیے کیونکہ مجھے سٹیمپ پیپر بنوانا تھا کچھ کوپیز وغیرہ لینی تھی اس لیے کیونکہ میں لیپرز میں پہلے میرا کیش آن ڈیلیوری اکاؤنٹ بنا ہوا ہے وہ جولری والے بزنس کا اب میں نے ایمینڈ پی میں سوچ کروانا تھا کیونکہ لیپرز والے مجھے بہت تنگ کریں سب سٹیز میں اپنا اپنا ہوتا ہوں گا لیکن مجھے تو انہوں نے بہت پریشان کیا ہوئے بھئی اس لیے میں ایمینڈ پی میں اپنا اکاؤنٹ بنوان رہی ہوں اچھا خیر ڈاکیومنٹس وغیرہ ہم نے لے لیے تھی اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے گزر رہی تھے پھر ہم نے یہ والی مٹھائی لی مجھے پرسنلی بہت پسند لگتی ہے سب کا اپنا اپنا ڈیسٹ ہوتا ہے لیکن مجھے ان کی بہت پسند ہے اس کے بعد میں اپنا جو میتنے دن سو کہتی جوتا لینا ہے جوتا لینا سٹائلو پر میں نے فانے لیے گندہ سا جوتا لیے لیے اس کی سٹوری میں بتاؤں گی اس نے مثل کیا بھنڈ کی ہے اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے مال تک اور ہم نے گفت شیف لینا تھا تو وہ لیا اور اس ٹائم تک تو اتنی تھکن ہوگی تھی کب سے ہم پھیر رہتے پہلے بزار گھومتے رہے ہیں پھر مجھے پیاس لگی تھی ہم نے سوچا کہ آئیس شیک وغیرہ پیتے ہیں یہ کر کے تھنڈک شنڈک لے کے اس کے بعد ہم لوگ گھر گیا بتاتی ہوں گفت لیا کس کے لیے تھا گفت لیا تھا جی بابا کے لیے کیونکہ یار مم بابا اپنے لیے کچھ لیتے ہی نہیں ہے مجھے سم مجھے دل دل میں بہت خوشی ہو رہی تھی لیکن یہ کہ ان کو بہت اچھا لگا تھا اور پھر ان کو اچھا لگا ان کو خوشی ہوئی تو ہمیں بھی خوشی ہوئی بس اتنی سی بات ہے اب جی ہو گئی اگلی صبح اور صبح صبح کے کوئی چھ سات بجے ہوئے اور میں اس جوڑی بھی حالت میں جارتی اسلامباد مطلب ہم لوگ کا پلان اچانک تو نہیں بنا لیکن دو تین دن پہلے سے نا لیک بن رہا تھا خیر ہم لوگ اسلامباد اس لیے جارتے کیونکہ چیک اپ کروانا تھا میں نے مم اچھا بہت صحیح نہیں چل رہی تھی تو اس وجہ سے فائنلی ہم لوگ پہنچ کے اسلامباد راول پنڈی جدر بھی ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے اتر کے یہاں پہ میرے اممہ نے چائش آئے پی تاکہ ان کی صبح کا آگاز ہوئے میں نے تو چائش نہیں پی میں نے سوچا تھا کہ چیز ہی سکھاؤں گے لیکن میں سفر کے دوران کچھ کھائی نہیں پاتی ہوں لیکن میں اتنا دل نہیں کرتا مجھے الٹیاں لگ جاتی ہیں سیدھی جو بات ہے ٹھیک ہے میں نے چیزیں فل اپنے سات اسلامباد رکھی ہوں تھے لیکن میں نے کچھ اتنا خاص نکھایا دل ہی نہیں کیا یہ پسند نہیں لگتا اب ہم لوگ آگئے تھے بھائی کے کالج کیونکہ اس کو کالج سے پک کرنا تھا اور تب ہی ہم سب نے ملکے پھر جانا تھا چیک اپ کے لئے ٹھیک ہے اب آپ لوگ پوچھتے ہیں آپ کا بھائی اسلامباد میں کیا کرتا ہے تو اسلامباد میں ہی ہاں پر پڑھتا ہوتا ہے ٹھیک ہے پر پڑھتا ہے تو یہ سین ہے اس کے بعد ہم نے اس کو وہاں سے پک کیا اور ہم لوگ چلے گے اپنی ڈاکٹ کیا میں اس کو چینج بھی کروالا ہی ہوں لیکن پھر بتاؤں گی کلینک کی وائب تو بہت فٹ آ رہی تھی ٹھیک ہے ہماری فائل شیلز بن گئی اور ہم نے چیک اپ کروا لیا اور جی اس کے بعد ہم لوگاں سے فری ہوئے فری ہوئے ہم نے گھر جانا تھا گھر کیوں جانا تھا گھر وہاں پہ اس لیے کہ چچو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں تو ہم نے ادھر جانا تھا سب کو گھر پہ چھوڑ کے ہم لوگ وہاں سے نکلے ہیں ٹھیک ہے میں اور میں چھوٹا بھائی ہم نے سوچا کہ ہم ہم لوگ پہتے ہیں یہ گھنے کا رسط ہم نہیں پہتے ہیں لیکن گھرم تھا مزہ نہیں ہوا کتنی ناح شکریوں میں اللہ تعبہ اس کے بعد میں میڈیسن ہوئے رہے لیے اور وہاں سے ہم لوگ پہتے ہیں ہم لوگ پہتے ہیں شام ہو گئی تھی اور میں اب اس تائم کوئی ساتھ نہیں جا تھا پیچھے میں پھلی بن جائیں گے میں جائیں گی راست شات ہو گئی تھی اور جی واپسی پر وہاں بابا نے چائے پیچے چائے گیتی لیکن چائے بہت فٹ تھی میں نے بھی تھوڑ چائے پیدی تھی کھانے شانے کے لئے لے جانا تھا تو ہم لوگ پاپسی پیر راستے میں کاف سی رکھ گئے اور یہاں پر میں نے تھوڑے سے فرائز شرائز کھائے میں نے کہا باقی کھانا جانا ہے میں گھر جا کے کھاؤں گی یہاں پر کھانے کا فائدہ نہیں گاری کیونکہ میرے تو اُلٹی لگ جانی ہے پھر کیا فائدہ اچھا اس کے بعد ہم لوگ مانڈی پہنچ گئے رات رات میں پہنچ گئے تھے اور صبح ہمارا ایونٹ بھی ہے تو میں نے اپنی بہن کو کال کر کے بول دیا تھا کہ کمرہ شمرہ صاف کر دینا کیونکہ میں نے صبح جانا ہے تو اس لئے تیار شہر ہونلتا ہے تو اس لئے تو رات کو میں اسلامباد سے آئی صبح ہمارا ایونٹ ہے اب صبح صبح ہم لوگ ریڈی ہو کے نکل گئے تھے میں اور میری دو دوست تھے کیونکہ ایک دوست تو کراچی گئی ہوئی ہے اور ہم تین جو تھی نکل گئی ہم نے جانا تھا پھالیا جم خانا اور ابھی میں نے نئی نئی ڈرائیونگ سکھی بھی اتنی کوئی پرو نہیں تھی لیکن پھر بھی ہم لوگ بہت سیفلی پہنچ گئے تھے ماشاءاللہ اب ایونٹ کی میں اتنی زیادہ ویڈیوز بغیرہ اس لئے نہیں بنا سکی کیونکہ افکورس اب کی پرائیویسی ہوتے ہیں کسی کا دل تو نہیں کرے گا اس کی شکل وغیرہ کسی کی ویڈیو میں آئے تو اس وجہ سے تو دوسروں کی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے کھانا اتنی دیر بعد ہمیں ملا ہے بہت لیٹ کھانا آیا تھا اور اتنا بہت فٹ نہیں تھا لیکن میں ریٹ کروں گی سکس بائی ٹنٹی کیا باکی میٹھا شیٹا اچھا تھا کھیر اچھی تھی اس کے بعد ہم لوگوں سے فری ہوئے اور ہم شام کو کوئی گھر آئے گھر آنے کے بعد رات کو بابا گجرے وغیرہ لے کے آئے مجھے اتنے پسند ہے گجرے ان کی خوشبو اتنی پیاری تھی اور مجھے بہت 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 زیادہ پسند ہے گجرے اب میں تو کھانا شانہ کھا کے آئے ہوئی تھی لیکن ان کا پیزا پارٹی کرنے کا سین ہو رہا تھا تو میں پھر بھی کھا لیا تھا کیونکہ میں بہت بھوکی ہوں مجھے اکثر لوگوں نے کہتے ہیں کہ اتنوں کھوتی ہو تو اتنی موٹی ہو جو گئی ہے وہ اچھا خیر اس کے بعد میں گئی لیپرز پر اگلے دن اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا لیکن لیپرز والوں نے میری زندگی حرام کیا سب کا اپنا اپنا ایکسپیرینس ہے لیکن ہمارے سیٹی میں انہوں نے مجھے بہت تنگ کیا اتنی لیٹ پیمنٹ کرتے ہیں لوگ اب میں جولری کا بزنس فائرہ کرتی ہوں میری ایک ایک مہینہ بعد پیمنٹ آ رہی تو فائدہ دونے ایک مہینہ دو مہینہ ملحبہ دوتی ہے تو اچھا اس کے بعد میں نے پھر اپنا آکاؤنٹ چینج کروایا ایمن پی میں کروایا اس کے بعد میں میں ٹی سی ایس آفیس گئی وہ اس لئے گئی کیونکہ میں نے ایک آرڈر ریسیو نہیں کیا یہ میں نے خود آرڈر کیا ہوا تھا دائریز آرڈر کی ہی تھی اپنے لئے اور اپنے فینڈز کے لئے ہم نے سیم سیم تو وہ ریسیو کر رہی تھی اب یہ کچھ پارسلز میں ایک میں پیا رہا ہے دو میرے ریٹرن پارسلز ہیں جو میرے جولری بزنس کے انہوں نے واپس کیا اچھا میں آپ کو دکھاتے ہوں جوتا جو میں نے اس ویڈیو میں پہنا ہوا تھا وہ میں پہلے لے کے آئی تھی پھر میں نے چینج کر رہا ہے کیوں میں نے ایک دن پہنا ہے اس آبات پہن کے گئی اور وہ جو ٹوٹ گیا اب یہ میں نے چینج کر لیا اب یہ میں نے گندی سی ٹرانزیشن کرنے کی کوشش کیا اس کے بعد آج میں نے جانا تھا کافی دن بعد یونیورسٹی اور جی صبح صبح میں اٹھ گئی ہوں اور تیار شہر ہو کے اب میں جارتی یونیورسٹی اور آج میں جارتی خود تھی یونیورسٹی ڈرائیو کر کے مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا خوشی خوشی ہو رہی تھی اور موسم اتنا پیارا ہو رہا تھا یہاں پر اتنی چھوٹی چھوٹی بارش ہو رہی تھی اور اتنے دن سے گرمی گرمی ختم مستفہ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی خیر میں یونیورسٹی پہنچ گئی تھی اور یہاں کا ناویو بہت اچھا اسے ویو ہی کافی اچھا اور کچھ بھی اچھا نہیں ہے لیکن بارش ہو رہی تھی اچھا موسم تھا تو ہم نے فرائز شرائز کھائے اور آج میں آپ کو دکھاتے ہوں اپنے سائیکولوجی کی لیب آپ کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ سائیکولوجی جو ہے وہ آرٹس کا سبجیکٹ ہے نہیں سائیکولوجی آرٹس کا سبجیکٹ ہے دیکھو ہماری بھی لیب ہے سائیکولوجی والو تو ایسی کوئی بات نہیں ہے سائیکولوجی بہت اچھا سبجیکٹ ہے بہت فٹ ہے اس کے بعد ہم نے اپنے سو کال درائیور برنگیوں نے چھوٹے موٹے کام کرنے ہی پڑی جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بہت مزا ہے آج کل نیو نیو ایکسپیرینس ہے تو مطلب اچھا لگتا ہے اس طرح سے نیو ایکسپیرینس کرنے چاہیے مجھے ایڈوینچرز بہت پسند لگتے ہیں یہ لگتا ہے کہ ایک ہی تو لائف ہے بھئی سب کچھ ایکسپلور کرنا چاہیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے نیو نیو چیزیں سکھیں اور سب کچھ آنا چاہیے سب کچھ نہ بھی آئے لیکن کوشش کرنے چاہیے کہ ہر چیز میں ایک دفعہ ہر چیز کو ایک دفعہ ایکسپیرینس کر لیں مزا آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اچھا اب لیکچر بہت زیادہ ہو گیا آپ لوگ بور ہو گئے ہوں گے اب ہم کر لیتے ہیں تھوڑی سی ان ریپنگ اس پارسل کی میں نے دراز سے خود آرڈر کیا تھے مولز میں نے پتا ہے کینڈلز بنانی ہے اب تک بنائی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے مولز آرڈر کیا تھے اور یہ سٹور ہے فیشن ایپل کے نام سے میں نے لنک شنک نہیں ڈالا بھی مجھے اتنا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے مولز کافی مجھے پسند لگے اور ہم ان سے جلدی جلدی انشاءاللہ کینڈلز بنائیں گے اور کینڈلز کا جو میں ٹٹھوڑیا لے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ریزن کی کیچئر اور جو میں نے بیٹس والی رنگز پہنے ہوئی ہیں اور بیٹس والے دونوں بریسلٹس یہ بھی انہوں نے بنایا ہوئے تھے ٹھیک ہے آج کل تو مطلب ہر کوئی بندہ سمال بزنس لائک کر رہا ہے اور یہ وہاں پر کیوٹری سکرنچیز بھی تھی اور باقی یہ کافی فٹ تھا مطلب اچھا تھا اس کے بعد باری آتی ہے یہ میں نے خود آرڈر کیا یہ کوئی پی آر شی آر کچھ بھی نہیں ہے اب یہ میں نے اور میری چار ہم ٹوٹل چار دوست ہیں ٹھیک ہے اور یہ میں نے آرڈر کی تھی ہم چاروں کے لئے ڈائریز کیونکہ ہم نے آج کل سوچا ہوئے کہ ہم لوگ سیم ڈائریز لیں گے اس کے در ہم اپنی میمریز سیف کریں گے کوئی پکچر لگا لی پولر آئیڈز وغیرہ اور یہ وہ ٹھیک ہے بہت پیاری لگتے ہیں یہ ڈائریز ایسے ونٹیج ڈائریز ہیں اور یہ بہت پیاری تھی ان کی کوالٹی بہت فٹ تھی باہر سے ان کا لیدر ٹائپ کا سٹف تھا اور اندر سے ان کے لیدر لیفز پیجز تھے اور یہ باہر لیف لگا ہوا تھا یہ بہت پیارا لگ رہا تھا تو ایسیتیک سی وائبز آرہی تھی باقی یہ کلر مجھے اچھا لگا تو میں نے کہ ہم چاروں کے لیے یہ لیے لیے لیتے تو یہ بہت اچھی تھی اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کیا 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 اب باہر آتی ہے جی ریٹرن پارسل میں جولری کا کام کرتی ہوں ٹھیک ہے میرے ہی دو پارسل آئے تھے ریٹرن یہ چھوٹا والا پارسل ہے بڑا والا پارسل تو ان میڈمو نے خود ریفیوز کیا تھا اور یہ چھوٹا والا پارسل برا ہوا تھا لیپرز یہ میرے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک آکاونٹ دیکھ لیں آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا جولری کا آکاونٹ کون سا یہ وہ سب سے پہلے یہ میں نے گفت شیفٹ ٹالی میں کچھ رنگز وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے مجھے حیرتورتی پارسل کا حال دیکھو ٹھیک ہے یہ ان کے پاس ان کا کیوٹ سا پینڈنٹ تھا اور یہ دونوں ٹھیک ہے کروانے کے لیے فلانا 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 ٹھیک ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے فین ہے تو یہ کر دینا چاہیے مجھے اتنا کہہ رہی ہیں تو میڈم جی نے بعد میں ریفیوز کر دیا اور بولا کہ میں نے گھر چینج کر لیا بھئی گھر چینج کریں تو آپ کو ایک مہینہ پہلے پتا ہوتا ہے کہ ہم گھر چینج کر رہے ہیں اور انہوں نے میرا آٹوگراف پی لیا تھا کہ ہم مجھے آپ کو آٹوگراف چاہیے مجھے اتنا اچھا نہیں لگا بھئی آپ نے اگر نہیں لینی ہو تھی کوئی چیز تو آپ کسی کا ٹائم مت ویسٹ کیا کریں کس کی پیکنگ مت ویسٹ کیا کریں کسی کے ڈیلیوری چارجز مت ویسٹ کیا کریں لیکن خیر لوگوں کو نہیں سمجھاتی اب یہ انبوکسنگ اور انپیکنگ بڑی مزے کی لگ رہی مجھے گند پھیلتا ہے اس کو سمیٹنا بہت مشکل لگتا ہے مجھے میں سارا کچھ اپنے بورے میں بھرا اور میں نے کہا چلو جی اب اندر چلتے ہیں کیونکہ بارش وغیرہ بھی ہونے والی تھی اور بس انبوکسنگ ہو گئی اب جی موسم بہت پیارا ہو رہا تھا اور میں اور ممہ جا رہے تھے آج میڈیسن لینے کے لیے اسلامباد سے میں چیک اپ کروا کے آئی تھی تو ابھی میڈیسن لینے کے لیے جا رہا تھا مسئلہ مجھے کہ اللہ جی ایستماعی ہے کیونکہ ممہ کو بھی ہے جنیٹک ایک وو ٹھیک ہے اس کے بعد میں پیائے لیمن سوڈا اور گرمی میں بہت گریونگ ہوتی باہر جاؤ مجھے پس پانی پھلا دی جی میرے گلہ سوک رہا ہے میم چلی بھی آج کل بڑی گاری چلانی آئی آئی پھر ہم چلے جاتے ہوتے ہیں مجھے گل گپے بہت پس میرے بھائی چھٹ کھائی گل گپے کھائی سارے میں کھا دی تھے یہ ایک دو دن کی ویڈیو چھوٹی 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 بسکٹ لینے کیونکہ بسکٹ کے لئے ممہ گزارا ہے اور جتنے ہمیں ملتے ہیں جہاں سے ملتے ہیں ہم اٹھا لیتے ہیں آج کل آپ کہتے ہیں آئی چھائے بسکٹ نہیں کھا رہی میں کھاتی بسکٹ لیکن یہ ہے بہت چھائے بسکٹ کھاتی ہو یہ تو پھر میں اپنی بین اور کزن چھوڑا گھر چھوڑنے کے بعد میں جانا تھا دوست کے گھر کیونکہ میں اس سے سامان لینا تھا تو میں شایدی ہوئی ہم جانے لگے ہیں اپنی دوست کے گھر جو میں پڑھتی ہے لیکن یہ کہ ہم یورسی نہیں جا رہے تو اس لئے گھر جا رہی گھر 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 باہر سے بہتر ہے کہ آپ کی چیزیں سیف بھی رہے گھر ٹھیک 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 کھایا اور بہت مزای آپ کو اس روم ٹھیک آرٹیس بہت فٹ اس روم ڈیک روم یہ پینٹنگ بناتی کچین پرنٹ کرتی کارڈ بناتی پیار بناتی میں رینویٹ کیا پیار خود بنایا بہت پیارا اس کے بعد ہم نے باتشاہتے کی کہ گھر کیسی دیکوریشن کر کھانا 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 پیار پرنٹ پیچر سنپ چیٹ کچھ بیٹ موژی ٹائپ میرے کسی نے بنوایا و میں بناتی پرنٹ پیار پیار ایسا پیار پیار نکل شام نہیں شیئی ایسا بیٹ بیٹ چیٹ کلپی اپنی پکچرز لگائیں اس کے اوپر اور یہ میں نے ساری جو ہے اپنے جو ٹیبل کے اوپر والی وال ہے اس کے اوپر سارا کچھ لگایا اور اس کے نا جو یہ ایک ڈیل تھی اس کی ٹھیک ہے جس میں سارا کچھ تھا اور یہ جو لائٹس وغیرہ تھی فیری لائٹس ان کو کہتے ہیں یہ بھی اس میں تھی اور میں بابا کہہ رہتے ہیں کہ ہم رہسیوں والے دنوں میں انکام کر لیا ان کو نہیں پسند لگا لیکن یہ ہے کہ مجھے پیارا لگ رہا تھا تو میں نے اور میری بہن نے مل کے سوچا تھا کہ ہم یہی کریں گے تو یہ کر لیا باقی چیزیں بھی لگاؤں گی اس وال پہ لیکن یہ کچھ پیارا لگ رہا تھا یہ آگیا ہے جی میں فیورٹ گول گپ ہے اور یہ مجھے فرس پرائز ملا تھا ٹھیک ہے یونیورسی میں اس والے پوسٹر کمپیٹیشن میں یونیورسی میں کمپیٹیشن ہوا تھا اس میں ٹھیک ہے پینٹنگ شنٹنگ وغیرہ کا اور یہ مجھے پہلی دفعہ بابا سے ملی تھی جب میں نے اپنا کام شام سٹارٹ کیا تھا تو ان چیزوں کی بڑی ہوتی ہے یہ بہت یاد رہتی ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی اس لئے میں نے اس کو بھی پرنٹ کروا کے لگا تھا کہ میں ہی آنکھوں کے سامنے رہے اس کے علاوہ یہ وہی پوسٹر کمپیٹیشن کے پیچر ہے اور جی اور 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 یہ ہماری پروفائل پیچر ہے ٹک ٹک پہ بھی انسٹا پہ بھی یوٹیوب پہ بھی یہ مجھے بہت پسند لگتے ہیں اس وجہ سے اس کو میں پرنٹ کروا لیا یہ ہمارا ایونٹ ہوا تھا اس کی پکچر ہے جو بھی ریسنٹلی جو بھی اس ویڈیو میں نے بتایا نا یونیورسٹی والا اس کی پکچر ہے ٹھیک ہے باقی یہ ساری چھوٹی موٹی پکچر شکچر لگا کے لائٹ آف کر کے یہ کچھ ایسا لگ رہا تھا مجھے تو بہت پیارا لگ رہا تھا ایک اچھی وائب آ رہی تھی بندے نہیں جہاں بیٹھ کے کام کرنا ہونا وہاں بھی اچھا پیارا پر سکون محول ہونا چاہیے اس کے بعد میں صبح صبح اٹھی اور اپنے بھائی کو منٹ چھوڑنے کے لئے جانا تھا اور آج ہم جا رہے تھے جی چیز لینے دوبارہ رات ہو گئی تھی اب ممہ کے ساتھ ہم لوگ آگئے تھے چیز چیز لینے پتہ ہے میری دوستے بغیرہ یا ان کی مممہ بغیرہ میری ولوگز دیکھتے ہیں کہتے ہیں تم لوگ کتنا گند کھاتے ہو اور یہ وہ اچھا ٹک والے ہیں اپنے بائٹس یہ لانچ کیے میرا بڑا دل کا رہا تھا مجھے بہتنے سمیں تماغ میں پتھر پڑھ گئے تھے مجھے بعد میں یاد ہے کہ مجھے وہ لاکر ان کا ریویو کرنا چاہیے تھا اس کے دو تین فلیورز آئیں لیکن کوئی بات نہیں ہم اگلی دفعہ جائیں گے تو ہم وہ لے آئیں گے ٹک والے بائٹس ان کا ہم لوگ کمپیریزن ریویو کر لیں گے اب ہم اپنے چیز والا ڈرور ہے اس کا ری سٹاک کرنے لگے اس کو ری سٹاک کرنے لگے لگایا ہے کچھ پینٹنگز میں نے لگا دیا میں نے بلکل ہی خالی لگ رہا ہے اب یہ میرے وہ سونے والا روم نہیں آپ لوگ کہا رہے تھے آپ کا بیڈ کہا ہے یہ میرے سٹوڈیو ہے یہاں پہ میں کام کروں گی اس وجہ سے ٹھیک ہے اور یہ ٹیبل شیبل پورا سیٹ ہوا ہے وہ سامنے ٹوٹے وے دل کی پینٹنگ جو میری بہر نے بنائی تھی وہ لگائے ہوئے کافی مجھے پسند ہے اس لیے تو یہ کنٹراسٹ میں وائٹ والی اس کے اوپر ہم نے پرپل وال کے اوپر لگائی ہے باقی میں اور ڈیکوریشن کروں گی تو آپ کو لازمی دکھاؤں گی اب ہم بنانے جا رہے ہیں اپنا سستا والا مولٹن لاوہ مجھے اس قدر کریونگ ہوئی تھا کہ میں کچھ بہت چوکلیٹی بہت زیادہ کریمی سا کھاؤنا تو میں نے اپنے دونوں کیک کے اوپر چوکلیٹ زیادہ سی ڈال کے اس کو مایکرو ویف کیا اور یہ میں نے سوچا کہ میرا سستا والا مولٹن لاوہ بن گیا لیکن یہ میں نے زیادہ ہی کر دیا تھا تھوڑا سا ہی ہارڈ ہو گیا تھا لیکن پھر بہت بہت فٹ ٹیس تھا مجھے تو بہت مزا آیا اسی کے ساتھ ایک اور دن ختم ہوا اور ایک نیا دن شروع ہو گیا اور آج ہم لوگ جا رہے ہیں یونیورسٹی دوبارہ سے اور میری لوٹی چوکو پائے ہیں وہ میری ڈریس کے ساتھ میچنگ ہو رہی چوکلیٹ فلیور ہے وہ مجھے اتنا پسند نہیں ہے سٹرابری والی مجھے زیادہ پسند ہے اور آج میں اپنی دوست کے ساتھ یونیورسٹی جا رہتی کیونکہ ہم دونوں نے مل مل کے جانا تھا اور ہم لوگ ساتھ ساتھ جا رہے ہیں بہت مزید ہے لیکن فرینز کے ساتھ اس طرح سے اور ہم نے کچھ ناشتہ بن کیا ہوتا راستے سے ہم نے سپرائٹ لی تھی منٹ والی مجھے لگا تھا بڑی فٹ ہوگی ریفریشنگ سی لیکن مجھے اتنا مزے کی نہیں لگی پتہ نہیں کیونکہ اس سے ہوتا اچھی تو مجھے سیون سیون نپ کی جو سٹرابری والی نے وہ اچھی لگی تھی جج مت کرنے لگ جانا اتنے کیڑے نکالتی میں بس اپنی رائے دے رہی ہوتی ہر ایک اپنا ٹیسٹ سے ہوتا خیر اس کے بعد یونیورسٹی میں ہم نے سوچا کہ یونیورسٹی کے سموزے ٹرائے کرتے ہیں آج اور میں نے کھایا تھا لیکن یہ بھی مجھے اتنے پسند نہیں آئے ملکہ ٹھیک تھے اچھے تھے نوٹ بیڈ لیکن ملکہ بہت اچھے نہیں تھے یونیورسٹی سے فری ہونے کے بعد میں نے اپنی بہن اور کزن کو اکیڈمی سے لیا اور اس کے بعد ہم لوگ نے لیمین سو ڈالیا راستے میں مجھے بہت گرمی لگتی ہے میرے دل کہتے کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا لازمی ہوئے اس کے بعد ہم لوگ گھر چلے گئے اور جو آج کا ولوگ یہاں پہ ختم کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو پسند لگا ہوگا اگر نہیں پسند لگا تو کھہ رہی ہے باقی کل ملتے ہو کبائی